اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودی عرم بسے میرے تمام بھائی جانتے ہیں کہ سعودی عرم میں اس وقت سالون بال کٹنے والی دکان ہمام بار بڑ شاپ یعنی کہ اس وقت بلکل بند ہے حالانکہ سعودی عرم میں جہاں صبح چھے سے رات آٹھ بجے تک کرفیو اٹھا لیا گیا ہے اس وقت بھی سعودی عرم میں یہ کرفیو اٹھایا گیا ہے رات آٹھ سے صبح چھے بجے تک کرفیو چل رہا ہے آپ سب بھائیوں کو پتہ ہے تمام تر قسم کے کاروبار بھی کھول دیا گئے ہیں لیکن سالون بھائی ابھی بھی نہیں کھولے گئے ہیں ابھی بھی سالون بند ہیں سعودی عرم میں تو اس کے متعلق ایک سفارش کی گئی سی ایک درخواست دی گئی تھی سعودی گورنمن یعنی کہ شاہ سلمان کی خدمت میں کہ ان کو بھی کھولنے کی اجازت دی جائے جو اور جو جن کا رزق لگا ہوا ہے اس شعبے سے وہ بھی اپنی روزی روٹی کما سکیں تو اس کے متعلق بھائی شاہ سلمان نے آگے سے جو فرمایا ہے وہ میں آپ کو بتا دے تو ابھی بھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ رکھے ہوں گے یہ تمام تر لکھا ہوا ہے کہ بیوٹی پالر جو عورتوں کے بیوٹی پالر ہیں سعودی عرم میں آپ کو بھائی میں بتاتا چلوں ہزاروں کیا لاکھوں کی اتداد میں بیوٹی سالون ہوں گے عورتوں کے وہ تمام بھی اور جو سالون سعودی عرم میں انسان یعنی مردوں کے بال کٹنے کی دکانے ہیں عام ہم خارج بھائی وہاں سے بال کٹاتے ہیں بنگالی وغیرہ یا انڈین وغیرہ کی وہ تمام دکانے بھی ابھی بھی شاہ سلمان نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ بند ہی رہیں گی اس اور یہ ایسا نہیں ہوگا بھائی کہ انتیس شوال سے کرفیوم مکمل ختم کیا جا رہا ہے تو اس کے بعد سے کھل جائیں گی بلکل ایسا نہیں کہا گیا ہے بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ سالون یہ بیوٹی بیوٹی سالون عورتوں کے مردوں کے یہ اس وقت تک بند رہیں گے جب تک کرونا ختم نہیں ہو جاتا سعودی عرم میں جب بھائی ابھی تو آج بھی اٹھارہ سو اکیاسی کیس رکارٹ کیے گئے ہیں کرونا ویرس کے اور جب سعودی عرم میں کرونا کے دو چار پانسو کیس رہ جائیں گے اس وقت ہو سکتا ہے ان کو کھول دیا جائے اس سے پہلے بھائی ان کو ہرگز نہیں کھولا جائے گا یہ شاہ سلمان کی طرف سے علان کر دیا گیا ہے دو ٹوک قسم کا کہ اس پر کوئی بھی کسی قسم کی بات نہیں کی جائے گی ان کو بند ہی رکھا جائے گا جب تک کہ کرونا کے کیس سعودی عرم میں کافی حد تک کم نہیں ہو جاتے تو گھروں میں بھائی کا اکثر بال کٹنے وغیرہ کہ آپ نے سنی ہوگی تصویر بھی دیکھی ہوگی تو ان کو بھائی وزارت صحت پکڑ لیتی ہے اور بعد میں ان کی اچھی خاصی ٹھکائی ہوتی ہے یعنی کہ جرمانی کی صورت میں